دوستو موت ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس دنیا میں امیر غریب چھوٹا بڑا پتلا موٹا ہیلڈی انہیلڈی یہ کچھ بھی نہیں دیکھتی ہے جس کی جہاں پر لکھی ہوتی ہے وہ انسان وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کے مرتا ہے موت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی امیر سے امیر انسان بھی ہیلڈی انسان اپنے آپ کو کسی ایک کمرے میں سیفیسٹ کمرے میں قید کر لے بند کر لے دنیا پر کے آشو آرام کے ساتھ ڈاکٹرز کے ساتھ میڈیکل سروبیسز کے ساتھ لیکن اگر اس کی موت وہاں پر لکھی ہے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا وہ وہاں پر بھی جا کر مر ہی جائے گا دوستو موت کے اوپر والے نے الگ الگ ذریعے الگ الگ راستے بنا رکھے ہیں جس کا جیسا لکھا ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے مرتا ہے لیکن کارڈیاک ریسٹ آم بھاشا میں کئی لوگ اس کو معمولی بھاشا میں ہارٹ اٹیک بھی کہتے ہیں حالانکہ ہارٹ اٹیک کچھ حد تک ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن یہ کارڈیاک ریسٹ ایسا ہی ایک موت کا طریقہ ہے جو کہ جب کسی کو ہوتا ہے تو ایک سڈن ڈیتھ کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ کارڈیاک ریسٹ کیوں ہوتا ہے کیا بیٹتی ہے ان کچھ سیکنڈز کے اندر دل میں کیا حل چل ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ کارڈیاک ریسٹ ہوتا ہے آج میں بات کرنے والا ہوں آپ سے کارڈیاک ریسٹ کے بارے میں دیکھتے ہی اس ویڈیو کو آگے میرا نام ہے حسین آپ دیکھ رہے ہیں جوابی بابا چلیے شروع کرتے ہیں دوستو حال میں ہی ہم کو ایک بہت ہی دگست سمچار سننے کو ملا شری دیوی کے بارے میں آج کل تو ہر نیوز چینل میں آپ یہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو شری دیوی کی موت ہوئی ہے کارڈیاک ریسٹ کی وجہ سے انٹائملی ڈیوائز وہ صرف چاوان سال کی تھی چاوان سال کی عمر میں بھی ہم سبھی جانتے ہیں ٹی وی میں دیکھتے رہتے تھے کہ وہ کافی ہیلڈی تھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی فیملی کی کوئی ہسٹوریکل ہارٹ ڈیسیز ان کو نہیں رہا ہے ان کی فیملی میں نہیں رہا ہے ان کو یہ بیماری نہیں رہی ہے وہ کافی فیٹ رہتی تھی سلم ڈرم تھی لیکن ان کے ساتھ یہ ہو گیا چوان سال عمر کوئی زیادہ نہیں ہے انڈسٹری میں فلم انڈسٹری میں ہم جانتے ہیں کہ بہت بہت زیادہ عمر والے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں اور وہ اچھے خاصے ہیلڈی اپنی زندگی جی رہے ہیں اور اس لائف سٹائل کے لوگوں کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ تو اپنے ڈائیٹیشنز کو ساتھ لے کر چلتے ہیں کیا کھانا ہے کب کھانا ہے کتنے بجے کھانا ہے کتنا کھانا ہے یہ ساری کی ساری ان کے پاس سرویسز ہوتی ہیں لیکن ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے تو یہی سے پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ کارڈیا کریس تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے irrespective of what is your health status لیکن اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ ہم بلکل ہی لا پرواہ ہو جائیں اپنی health کو لے کے اپنے بلبوتے پر ہم سے جتنا بن سکے وہ ہم کو کرنا چاہیے اور ایک چیز کے healthy رہیں healthy کھائیں یہ بہت ضروری ہے لیکن آج کے میں ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو کارڈیا کریسٹ جو کشری ریوی کو ہوا اور بہت سے جب بڑے لوگوں کو ہوتا ہے تو ٹی وی میں بتاتے ہیں لیکن ہمارے آسپاس بھی کئی لوگوں کو یہ کارڈیا کریسٹ ہوتا ہے عام بھاشا میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہارڈ اٹیک آیا اور مر گیا آئیے جانتے ہیں کہ یہ کارڈیا کریسٹ ہوتا کیا ہے دوستو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہوں گے کہ یہ جو ہمارا hurt ہوتا ہے انسانی شریر میں جو دل ہوتا ہے یہ ایک blood purifier کا بھی کام کرتا ہے ہمارے شریر کے اندر یہ ہر وقت ہمارے شریر میں blood pump کرتا رہتا ہے سکرین پر آپ ایک hurt کا diagram دیکھ رہے ہیں اس میں blood pumping کے چار chambers ہوتے ہیں دو اوپر جو کی چھوٹے ہوتے ہیں اور دو نیچے جو کی بڑے ہوتے ہیں یہ چاروں کے چاروں blood pumping chambers ہر وقت لگاتار ہر سیکنڈ ہماری body میں اور ہماری body سے blood pump کرتے رہتے ہیں اوپر کی طرف دکھنے والے جو چھوٹے chambers ہیں ان کو کہا جاتا ہے atrium chambers اور نیچے کی طرف جو آپ بڑے pumping chambers دیکھ رہے ہیں ان کو ventricle chambers کہا جاتا ہے دوستو cardiac arrest کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے hurt کے اندر ventricular fibrillation یہ ventricular fibrillation ایک medical term ہے آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے انسان کے شریر کے دل کے اندر جو کیے میں نے chambers آپ کو بتایا ان میں نیچے کی طرف دکھنے والے بڑے chambers یعنی کہ ventricular chambers کے اندر کئی بار quivering شروع ہو جاتی ہے ایک cardiac arrest کے دوران جب ان ventricular chambers میں بہت ہی زیادہ تیز quivering ہوتی ہے ایک سپندن ایک طریقے کی گمپ کپی یا پھر آپ اس کو ایک erratic vibration کہہ سکتے ہیں اس erratic vibration کے دوران جو ہمارے جو standard heart rhythm ہوتی ہے heart beat rhythm ہوتی ہے وہ erratically disturb ہو جاتی ہے ایک normal heart beat rate جو ہمارا ہوتا ہے جو ایک healthy heart کا کہا جا سکتا ہے وہ ہوتا ہے 60 to 8 bpm bpm یعنی کہ beats per minute یعنی کہ 60 سے 80 بار کے بیچ میں اگر کسی انسان کا دھل دھڑک رہا ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ سامان ہے وہ ایک healthy heart beat ہے کئی cases میں یہ heart beat 100 bpm بھی ہوتی ہے کئی لوگوں کی اس کو بھی سامان اس طرح پر دیکھا جا سکتا ہے normal rate پر دیکھا جا سکتا ہے لیکن جب یہ heart beat 120 بپ سے زیادہ ہو جائے 120 bpm سے زیادہ ہو جائے تو وہاں پر خطرے کی گھنٹی بڑھ جاتی ہے یہ ventricular fibrillation کے اندر heart beat کئی cases میں کئی serious cardiac arrest کے اندر 500 bpm تک پہنچ جاتی ہے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ نیچے کی طرف دکھنے والے ان بڑے pumping chambers میں یعنی کہ ventricular chambers میں جب quivering ہوتی ہے ایک erotic behavior ہوتا ہے تو جو heart beat کا standard rhythm ہوتا ہے وہ disturb ہو کے erotic rhythm میں بدل جاتا ہے اور جو کی heart beat ہوتی ہے ان کے بیچ کا جو دو heart beat کے بیچ میں جو time ہوتا ہے وہ contract ہو جاتا ہے یعنی کہ heart beat abnormally بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے انسان کا دل اس situation میں cardiac arrest کے دوران بہت زیادہ تیز طریقے سے دھڑکنے لگتا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ 120 پار کر جاتا ہے تو خطرے کی گھنٹی شروع ہو جاتی ہے اور کئی serious cardiac arrest میں یہ 500 bpm تک بھی پہنچ جاتا ہے جہاں پر survival کے chances کافی کافی low ہو جاتے ہیں کیا heart attack اور cardiac arrest ایک ہی ہوتے ہیں نہیں دوستو دونوں الگ الگ ہوتے ہیں لیکن کئی cases میں ہم عام بادشاہ میں cardiac arrest کو heart attack ہی کہہ لیتے ہیں کہ heart attack آیا اور بندہ مر گیا لیکن اصل میں آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ mild attack بھی heart attack بھی ہوتا ہے کسی کو زیادہ بڑا heart attack ہو سکتا ہے heart attack کا مطلب ہوتا ہے اس situation کو کہا جاتا ہے جب heart کے ایک portion میں blood جمع ہو جائے blood رک جائے اور pumping disturb ہو جائے blood pumping disturb ہو جائے اب اس situation میں timely medical care نہ ملنے کی وجہ سے کئی بار heart attack ہی trigger کر دیتا ہے cardiac arrest کو اور cardiac arrest obviously ایک زیادہ بڑی situation زیادہ serious situation ہوتی ہے جس میں survival کے chances low بھی ہو جاتے ہیں تو دوستو جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ cardiac arrest کبھی بھی کسی کو بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اس کا پتہ نہیں لگا سکتا ہے یہ ایک ایسی situation ہے ایک ایسا خیال ہے اتنا ڈرامنا خیال ہے کہ ایک 20-25 سال کے بندے کو بھی اپنا بیمہ کرانے پر مجبور کر سکتا ہے کہ بتا نہیں کب کیا ہو جائے کیا کوئی طریقہ ہے جس سے پہلے سے پتہ لگایا جا سکے کہ میرے ساتھ ہی situation ہو سکتی ہے جواب ہے نہیں لیکن کئی بار ہم یہ بھی جانتے ہیں کوئی سننے میں لگتا ہے سننے میں ملتا ہے medically آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بیماری بلکل چپچاپ نہیں آتی ہے وہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ science لے کے آتی ہے symptoms لے کے آتی ہے ضرورت ہوتی ہے بس ان کو پہچاننے کی کئی بار وہ جو signals ہوتے ہیں وہ کافی سٹل بھی ہو سکتے ہیں کافی چپچاپ بھی ہو سکتے ہیں جن پر ہمارا دھیان نہیں جاتا یا پھر ہم چھوٹی بات کہہ کے اس کو ٹال دیتے ہیں دوستو وہ ٹالنا ہی نہیں چاہیے چھوٹی چھوٹی ماتیں بڑی ہو ہو کے آگے جا کے ہمارے لئے کافی بڑی problems بن جاتی ہیں medically کافی بڑی problems بن جاتی ہیں ہمارے health issues ایسے ہو جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اب رہی بات cardiac arrest کی تو cardiac arrest کے بارے میں کئی بڑے لوگوں نے بڑے doctors نے announce کیا ہے کہ ہاں cardiac arrest ہی medical term میں medical field میں ایک ایسی situation ہے جس کو کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ symptom کے ساتھ ہی آئے گی یہ بالکل symptoms کے بینا بھی آ سکتی ہے کسی کو کبھی بھی ہو سکتا ہے کوئی بالکل اپنی healthy lifestyle جی رہا ہے اور بالکل fit ہے کبھی کچھ نہیں ہوا عمر بھی کوئی زیادہ نہیں ہے اس کو بھی کبھی بھی جم میں treadmill پر دوڑتے ہوئے یا پھر normal jogging کرتے ہوئے یا پھر bathroom میں نہاتے ہوئے کبھی بھی کچھ نہیں کہتے اس کو بھی اچانک cardiac arrest آ سکتا ہے یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے سے کوئی symptoms ہوں لیکن پھر بھی جتنے بھی لوگوں کو cardiac arrest ہوا ہیں وہ ایک research direction دے جاتے ہیں doctors کو اور اس کے اوپر research تو لگاتار چلی رہی ہے internet پہ جتنی بھی research available ہے اس کے basis پہ اگر دیکھا جائے تو کچھ symptoms ہیں جن کے اوپر دھیان دیا جا سکتا ہے اور دینا بھی چاہیے کیا ہے وہ symptoms آئیے جانتے ہیں دوستو ایک symptom تو یہ ہے کہ cardiac arrest آنے سے پہلے 3-4 ہفتے پہلے آپ کو chest میں درد ہوگا یہ تو تھوڑا سا سننے میں ایسا لگتا ہے لیکن یہ symptom available ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ obviously جب آپ کو chest میں درد ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ بھئی 3 ہفتے بعد یا 3 مہینے بعد مجھ کو card day کرستانے والا ہے لیکن اگر اس طریقے کا abnormal درد ہو تو اس کو معمولی درد سمجھ کے نظر انداز نہ کریں اگر کوشش کر سکتے ہیں possible ہے تو اپنا check up ضرور کرا لیں اس کے علاوہ جو abnormal dizziness ہو سکتی ہے چکر آنا ہو سکتا ہے فٹیغ ہو رہا ہے آپ کو تھکان abnormally محسوس ہو رہی ہے عام طور پر آپ تھکان محسوس نہیں کرتے ہیں لیکن ٹھیک طریقے سے نید لینے کے بعد بھی ٹھیک طریقے سے آرام کرنے کے بعد بھی آپ کو فٹیغ ہو رہا ہے چکر آ رہے ہیں تو یہ signal ہے کہ آپ کو اپنا check up کرا لینا چاہیئے کہ باڈی میں کیا گڑ بڑی چل رہی ہے کیا آپ کو کسی medical attention کی ضرورت ہے اس بات کو ٹالنا نہیں چاہیئے اپنا check up کرا لیں تو بہتر ہے دوستو historically جو بھی cardiac arrest کے cases research کے لیے available ہے medical field میں اور جتنے بھی medical research available ہے internet پر اس کے حساب سے ایسے لوگوں کے بارے میں اگر ہم جاننے کی کوشش کریں کہ کن کو heart attack آ سکتا ہے کن کو cardiac arrest آ سکتا ہے تو ویسا تو کسی کو بھی آ سکتا ہے لیکن زیادہ چانسز ہیں ان لوگوں کے ڈائیبیٹیز یعنی کہ ایسے لوگ جو کی یا تو ڈائیبیٹک ہیں یا پھر ان کی فیملی میں ڈائیبیٹیز کی ہیسٹری ہے smokers specially chain smokers people with high cholesterol people with obesity people with almost negligible physical activity کئی لوگ ہوتے ہیں جو کی office میں desk job پہ نوکری کرتے ہیں تو office جاتے ہیں desk پہ کام کر رہے ہیں گھر آ کے سو جاتے ہیں almost negligible physical activity کئی لوگ اپنے پہلے سے موٹے ہونے کی ہوئے سے بستر پہ کرسی پہ دکان پہ لالا بن کے بیٹھے ہیں یعنی کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی physical activity نہیں ہے تو آپ بھی اس category میں آتے ہیں جن کو زیادہ chances ہیں cardiac arrest ہونے کے تو دوستو یہ تھا چھوٹا سا ویڈیو cardiac arrest کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے تو لائک بھی کر دیئے سسپلائب بھی کر دیئے کیونکہ میں اس طریقے کے ویڈیوز جوابی بابابیں بناتا رہتا ہوں knowledge برے ویڈیوز اپنا خیال رکھئے خوش رہیے صحت مند رہیے اپنی صحت کا خیال رکھتے رہیے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہی سمجھ داری ہے باقی تو اوپر والے کی مرضی اس کی مرضی سب پر بھاری ہے لیکن اگر آپ کو کہیں پر بھی اپنی صحت میں گڑھ بڑی لگتی ہے abnormality لگتی ہے تو پھر اپنا ٹیسٹ کرا لیجئے آج کل ٹیسٹ کرانا زیادہ مہنگا نہیں ہے تین ہزار روپے میں چار ہزار روپے میں بیس ٹیس 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 ایسے میسیجز آپ کو بھی آتے ہوں گے خیال لکھئے خوش رہیے ملاقات ہوگی میرے گے بیدیو میں شکریہ